اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضَيْنَ آخَرِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عموماً انبیاء کو چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی چالیس سالہ زندگی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماج میں ایک زندہ شکل میں موجود رہی تاکہ لوگ آپ کو اچھی طرح دیکھ لیں سادہ سی صورت میں بغیر پوشٹ کے بغیر منصب کے ایک خاندان کی شرافت تھی قبیلے کی شرافت تھی آپ کی اپنی شرافت تھی لیکن بغیر نبوت والے پوشٹ کے بغیر نبوت کے منصب کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلے خرید و فروخت کیا معاملات کیے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا سماجی جو چیزیں ہوتی تھی اللہ کے رسول ان میں شریک ہوئے برائیوں سے بچے اچھائیوں پہ رہے آپ کی زندگی چالیس سال تک تمام لوگوں میں آئینہ بن کے رہی جب یہ چالیس سال کا عرصہ مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس سال یہ مکمل فرمائے تب آپ کو نبوت دی گئی اس میں حکمت کیا ہے اس میں بات یوں ہے کہ لوگ آپ کی پشلی زندگی کی جو تمام صداقتیں امانتیں دیانتیں شرافتیں عزتیں رحمتیں شفقتیں وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں جذب کر لیں اور اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اس دعویٰ کو سمجھنا آسان ہو جائے اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے یہ باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بتائیے ان کو یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اختلاف ڈال رہے ہیں یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی ترہ ترہ کی باتیں یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے بعض لوگ کہتے ہیں مجنون ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ شائر ہے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیے میں تمہارے بیچ میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں میرا پیدا ہونے تم نے دیکھا میرا بچپن تم نے دیکھا میری جوانی تم نے دیکھی این جوانی کا وقت دیکھا بیس سال کے عمر دیکھی تم نے بائیس تیئیس چوبیس پچیس چبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس بہکنے کی بھٹکنے کی لڑکنے کی ساری عمریں سارے مرحلیں تم نے دیکھے ہیں وہ پھر میں چالیس سال تک پہنچا زندگی میں جہاں جہاں نفس آپ کو چپیٹ میں لے سکتا ہے وہ سارے مرحلیں تم نے دیکھے بچپن دیکھا تم نے جس میں کون کتنا محفوظ ہوتا ہے وہ سارے مراحل تم نے دیکھے تو اب جب میں نے دنیا کے معاملے میں جب میں نے سماج کے معاملے میں جب میں نے گھر کے معاملے میں جب میں نے ذات کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر دین کے مسئلے میں اور اتنی بڑی مخالفت مول لے کر کے شاری دنیا کی مخالفت مول لے کر کے شاری قبیلے کی مخالفت مول لے کر کے شاری رشتداریوں کو توڑ کر کے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فقد لبستو فیکم امرب بن قبلی ایک بات تو یہ ہے اس میں دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور اللہ کے رسول کا اتنا سب کچھ صاف ہونے کے باوجود آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو ریجیکٹ کیے گئے یعنی زندگی کلیر ہے کوئی کلیم نہیں لگا سکا ایک بار بھی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ ہاں آپ نے ایک بار جھوٹ بولا تھا یہ نہیں کہہ پائے یہ کبھی نہیں کہہ پائے ایک بار نہیں کہہ پائے لیکن پھر بھی آپ کو ریجیکٹ کیا گیا تو جب اللہ کے رسول کی اتنی صاف زندگی کے باوجود آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی کرپٹ زندگی کے بعد ہم کو قبول کر لیا جائے ہم جس سماج میں ہیں آپ علیت میں ہیں ہمیں جب دعوت دینی ہے ہمیں جب لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے تو ہماری تو زندگیاں ہی پوری خراب ہیں ہم کو سماج کی ضرورت بننا ہے سماج ہم کو سمجھے کہ ہم ان کی ضرورت ہیں آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے آپ کو معلوم ہے عبداللہ صاحب کیا جائیں گے پیسہ بھی زیادہ لگے گا دوا بھی ٹھیک نہیں دیں گے رام پرشاد کیا جاؤں گا دوا بھی اچھی ملے گی پیسہ بھی کم ملے گا آپ کہا جائیں گے آپ رام پرشاد کیا جائیں گے اس لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم ان کی ضرورت بن جائیں گے ہماری شرافت ہماری امانت بھی پیسہ کہاں رکھتے تھے رسول اللہ کے پاس ہم ان کی جب ضرورت بن جائیں گے تو ہم کو کتنا ریجکٹ کرے گا کوئی لیکن ہم ضرورت نہیں بن رہے لوگوں کی ہم لوگوں کے لئے آئینہ نہیں بن رہے تو پھر کتنا ریجکٹ کیا جائیں گے اللہ کے رسول کی آئینہ زندگی ریجکٹ کر دی گئی وہ پھر ہمارے پاس تو زندگی ہے نہیں یہ دوسرا پہلو تھا اس میں اور تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں مطلب جیسے ہی خاص طور پر اہل علم کے ہاں اور خاص طور پر طلباء کے ہاں اور خاص طور پر نوجوانوں کے ہاں جیسے ہی کوئی معلومات ہو گئی جیسے ہی کچھ علم ہوا جیسے ہی کوئی جانکاری ہوئی جیسے ہی دو چار کتاب پڑی جیسے ان کو اڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے چالیس چالیس سال تک رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی سینے اطہر کو اس بات کے لئے تیار کیا جا رہا ہے وہ عمر تو چھوڑی ہے پھر چھے مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ رہے ہیں رویہ صادقہ آ رہے ہیں وہ کس لئے آ رہے ہیں آپ کے سینے کو قرآن پاک کیوں نازل کرنے کیلئے تیار کیا جا رہا ہے آپ عبادت کیلئے جا رہے ہیں ہرا کی تنہائیوں میں جا رہے ہیں پہاڑ کے سناٹوں میں جا رہے ہیں اور ابراہیمی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں یا تحنس یا تعبد کے الفاظ آتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کے ذریعہ قرآن کریم کو اپنے سینے پر اس کا بوجھ اٹھانی کیلئے آپ کا سینہ تیار ہو رہا ہے یہ علم ہے اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس جلدی سے اڑان بھری جائے تو یہ اس کی نزاکت ہے اور قرآن پاک نے تو صاحب کا لفظ جب استعمال کیا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ تو بھٹکا ہے نہ گمرا ہوا نہ کجھ ہوا ہے یعنی یہ جو شخص ہے جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو یہ تمہارے ساتھ رہا ہوا تم اس کے ساتھ رہے ہو جیسے ستارہ سے ہدایت ملتی ہے جیسے غصہ رہنمائی ملتی ہے ویسے اس پیغمبر سے بھی رہنمائی ملتی ہے اس پیغمبر سے بھی روشنی ملتی ہے یہ پیغمبر کے تم ساتھ رہے ہو تم اس کے ساتھ رہے ہو اچھا ایک بات اور اس میں جو عمر کا حوالہ ہے یا چالیس سال کی زندگی کا حوالہ ہے یا صحبت کا حوالہ یا ساتھ کا حوالہ ہے اس میں ایک پیغام ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچانک سے ایک آدمی کے بارے میں کوئی خبر سنتے ہیں اور تفسرہ شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے ساتھ پڑھیں ہم نے اس علم حاصل کیا ہے ہم نے ان کو ایسا نہیں پایا ہے اب ان کے بارے میں کوئی ایک آفواہ اڑایا ہے ہاں ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں قرآن کا مزاج یہ ہے قرآن جو ایک مزاج دیتا ہے ہم کو وہ کیا مزاج دیتا ہے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر ہم نے گزاری ہے تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ بحثیت مجموعی جس آدمی کو ہم ابھی تک دیکھ رہے تھے اس آدمی میں کیا ایسا کوئی افکٹ ہے یا تھا تب قبول کرو اس کو کیسے قبول کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی کو دلیل کے طور پر بیان کرنے کو کہا ہے تو ایک آدمی اگر چالیس سال تک پچاس سال تک آپ اس کو سچا دیکھے ہوئے ہیں ایک بار اس کے بارے میں کوئی جھوٹا بول رہا ہے تو آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اگرچہ وہ صحیح ہو حقیقت میں بات ہو سکتی ہے ایک آدمی چالیس سال کے بعد بھی جھوٹ بول سکتا ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کا طریقہ کیا ہے اس کو ریجیکٹ کر دے تا آ کے پکی دلیلوں سے وہ ثابت ہو جائے یہ قرآن مزاج دیتا ہے ہم کو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایک عالم ہے عالم کو بھی نوچ لیا جاتا ہے اس کا علم ہے اس کا تقوی ہے اب اس سے کہیں غلطی ہو گئی تیس سال کے بعد غلطی ہوئی چالیس سال کے بعد غلطی ہو غلطی لے کے اوڑ پڑے ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ایک زمانے تک اس نے جب ایسی کوئی گمراہی نہیں ایسی کوئی بدات نہیں ایسا کوئی خرافات نہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کوئی بات کرنی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا جائے تو یہ بھی ایک مزاج قرآن ہم کو دیتا ہے اسی آیت سے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِی سے تو اس کو ہمیں پیشے نظر رکھنا چاہیے کئی باتیں جو اس حوالے سے آئی ہیں بات لمبی نہیں مناسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو توفیق اتافہ امین ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن